سٹیج ڈانسر نرگس کون ہے؟ کیسے نسیم بکی ناصر چنیوٹی اور آغم آجت کو سو روپیہ لینے سے لاکھوں کروڑوں لینے والا بنایا؟ عابد باکسر نے کیسے ظلم جبر کا نشانہ بناتے ہوئے سر کے بال اور آنکھوں کی بھائیں مڈوالی؟ یہ تمام داستان دلچسپ ہے جاننے کے لیے چینل کو پہلے کریں سبسکرائب پاکستان کی معروف ڈانسر اور کامیڈین نرگس جن کے ڈانس کا اور کامیڈی کا اور اداکاری کا ایک زمانہ مدہ ہے نرگس کا تعلق فلمی گھرانے سے تھا کیونکہ آپ کی والدہ ایک اچھی اور معروف اداکارہ تھی جنہوں نے سلطان راہی اور دوسرے اداکاروں کے ساتھ مختلف فلموں میں کام کیا لیکن پھر اسی کے بعد آپ چونکہ بچپن ہی سے والدہ کے ساتھ سٹوڈیو جایا کرتی تھی تو وہاں پر آپ کے جان پہچان والے اور آپ کو فلم انڈسٹری کا شوق دلانے والے لوگ موجود تھے ڈانسر نرگس اسی وجہ سے فلمی دنیا میں اور شو بس کی دنیا میں انٹر ہوئیں لیکن پھر اسی کے بعد ان کا اروج اور ان کے کیریئر میں اچھا موقع تبھی آیا جب نائنٹین نائنٹی ٹو کو ناغن سپیرہ نامی فلم کے لیے آپ کو ہیروین قرار دیا گیا اور اس فلم میں افضل ریمبو آپ کے ساتھ ہیرو تھے اور یہ فلم بہت مقبول ہوئی اور اس فلم کی وجہ سے ہی نرگس کو سٹیج کی دنیا میں کام کرنے کا موقع ملا لیکن یہاں پر چونکہ نرگس ڈانس کرنے میں اور اپنے نازوں انداز دکھا کر لوگوں کا دل مول لینے میں خوب ملکہ رکھتی تھی تو اسی وجہ سے نرگس کو آہستہ آہستہ سٹیج کی دنیا میں بھی چانس ملا اور وہ بہت بڑی سٹار بن گئی لاہور کراچی کے ساتھ ساتھ فیصلہ باد اور ملتان جیسے تھیٹر میں بھی ڈراما تب تک مکمل نہ ہوتا جب تک نرگس کے ٹھنکے اور ڈانس وہ لوگ نہ دیکھ پاتے اسی وجہ سے ناظرین اور سامعین جب وہ فیصلہ باد جاتی ہیں تو وہاں کا لڑکا نسیم وکی جو وہاں پر تو معروف ہوتا ہے لیکن لاہور اور پنجاب میں اسے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لاہور لے آتی ہے جہاں نسیم وکی عمر شریف اور وسیم عباس جیسے لوگوں سے ملتا ہے اور پھر وہ لوگ نسیم وکی کو نسیم وکی بنا لیتے ہیں آگا ماجد کی کہانی بھی کچھ اس طریقے سے ہے وہ اس وقت ملتان میں دو سو روپیہ لے رہا تھا لیکن ملتان کا سپر سٹار تھا ٹانسر نرگس نے جب انہیں دیکھا تو انہیں پرکھنے کے بعد انہوں نے انہیں اپنے ساتھ لاہور اور کراچی لے آئیں جہاں پر وہ اپنے قدم جمع چکا اور پھر نسیم وکی نے بھی انہیں وہاں پر بہت زیادہ سپورٹ کیا لیکن یہ دانسر نرگس کا ہی کمال تھا کہ ملتان میں دو سو روپیہ لینے والا آگا ماجد یہاں پر لاکھوں اور ہزاروں لینے لگا اور آج کل تو پھر بعد کرونوں میں پہنچ چکی ہے ویور میں آپ کو ایک اور ناصر چنیوٹی کا ذکر کرتا چلوں ناصر چنیوٹی اس وقت تھیٹر اور سٹیج کی انڈسٹری کے بیتاج بادشاہ ہیں ان کے اوپر بھی نرگس کا احسان ہے کیونکہ وہ تو خیر ملتان میں ہی اچھے خاصے پیسے لے رہے تھے جب ان کی نسیم وکی سے دوستی ہوئی اور نسیم وکی انہیں عمر شریف کے پاس لے گئے اور پھر عمر شریف نے انہیں ڈرامے میں نوکر کا رول دلوایا اور بقول نسیم وکی کے ناصر چنیوٹی نے وہ رول کچھ اس طریقے سے کیا کہ اس کی مثال ملنا ممکن ہی نہیں لیکن میں ویور کو ایک اور حقیقت بتاتا چلوں دانسر نرگس کا ہی ایک کمال تھا کہ وہ ان لوگوں کو فیصل آباد ملتان اور دوسرے چھوٹے شہروں سے لے جا کر لاہور کراچی اور پنجاب کے بڑے تھیٹرز میں لے گئیں لیکن دانسر نرگس کی اپنی زندگی بھی کچھ اس طریقے سے رنگ رلیوں میں گزری انہوں نے مختلف فلمیں کی ڈرامے کیے سٹیج ڈانس تو ان کی وجہ شہرت تھے اور کہا جاتا ہے کہ سٹیج کی دنیا میں ولگریٹی مجرہ کلچر اور فہاشی پھیلانے کا بھی سلح نرگس کا ہی ہے اور انہیں کی وجہ سے یہ غلط کام سٹیج کی دنیا میں آئے ناظرین و سامین سٹیج ڈانسر نرگس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہوا تھا جب عابد باکسر جنہیں دنیا ان کے خوف اور دب دبے کی وجہ سے جانتی ہے عابد باکسر کی طرف سے خبر شایع ہوئی کہ انہوں نے نرگس کے سر کے بال مڑوا لیے اتنا تشدد کیا کہ ہاتھ تک ٹوٹ گئے آنکھوں کی بھوئیں تھیں وہ بھی ان کی وجہ سے مڑوا لی گئیں اور انہوں نے تشدد اور جبر کی انتہا کر دی اس موضوع پر نرگس پر اس کانفنس کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ عابد باکسر مجھ سے بلیک میلنگ کے ذریعے پہلے کرول روپیہ مانگتا رہا اور جب میں نے وہ اسے نہ دیا انہوں نے میرے گھر میں آ کر میرے نوکر کو باندھ کر مجھ پر ظلم و تشدد کیا زنا کیا اور دوسرے تمام الزامات بھی انہوں نے پرس کانفنس میں لگائے لیکن پھر عابد باکسر پر تحقیق بھی ہوئی لیکن اس تحقیق کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی دونوں کی ایک دوست کے گھر سلا ہو گئی عابد باکسر کے بارے میں نرگس کے والد نے بھی پرس کانفنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میری بیٹی کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور میری چھوٹی بیٹی جو بھی معروف ڈانسر ہیں دیدار کے گھر انہوں نے ڈکیتی کی تھی اور اسی وجہ سے وہ میری بڑی بیٹی نرگس کے بھی جان لینے کے در پہ ہے ویور میں آپ کو بتاتا چلوں نرگس کا ایک گانا کچھ اس طریقے سے مشہور ہوا تھا کہ اب بھی سٹیج کی دنیا میں فلم کا ڈانس کرنا ہو تو اسی گانے کا سہارا لیا جاتا ہے نرگس کے بہت سے ایسے فلمیں ہیں جن میں وارس ناغن سپیرہ سمیت سیکنوں فلمیں شامل ہیں اور ان کا کردار بھی انہی وجہ سے بہت معروف ہے آج کل نرگس کینیڈا میں ہوتی ہیں جہاں انہوں نے زبیر شانانی ایک پروڈیوسر سے شادی کی ہے اور وہاں پر وہ کبھی اپنی زندگی کے شب و روز گزارتی ہیں لیکن پھر جب پیسوں کی کچھ کمی ہوتی ہے پاکستان میں ایک دو مہینے ڈانس کر کے اپنی ایکٹنگ کے سکلز دکھا کر لوگوں کے دل جیت کر لاکھوں بلکہ کروڑوں کما کر لے جاتی ہیں اور انہیں پاکستان تھیٹر میں ہائیس پیٹ ڈانسر و ایکٹریس ہونے کا عزاز حاصل ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سٹیج کے لیے جس طریقے سے نرگس نے کان کیا اور سٹیج کو سپر سٹار دیئے نرگس کی سپیشیلٹی ایک اور بھی تھی کہ وہ نہ صرف ڈانسر اچھی تھی بلکہ وہ اداکارہ بھی بہت باکمال تھی اور ان کے اداکاری کے کچھ ایسے کردار ہیں جو آج بھی لوگوں کے ذہن پر نقش ہیں سٹیج کی دنیا میں جب وہ جگت کرتی بلخصوص تارک ٹیڈی اور ان کی جوڑی تو کچھ اس طریقے سے مقبول ہو جاتی نسیم وکی بھی واضح مثال ہے نسیم وکی اور ناصر چنیوٹی نے ان کے ساتھ بہت کام کیا اور اس طریقے سے کام کیا کہ ان کا نام بھی پر دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہ رہا میں ویور کو بتاتا چلوں سٹیج ڈانسر نرگس آج کل چونکہ کینیڈا میں ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ان کے فنکشنز اور کامیڈی کے پروگرام تو جاری رہتے ہیں لیکن ابھی وہ کچھ انڈین فلموں کے لیے بھی کام کر رہی ہے اور عابد باکسر والا واقعہ بھی آج کل تو پرانا ہو چکا ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں پر آج بھی نقش ہے کہ کس طریقے سے وحشی انداز میں انہوں نے تشدد کر کے ان کے ہاتھ توڑ دیئے سر کے بال موڑ لیے ناظرین و سامعین عابد باکسر کے بارے میں نرگس نے اس کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر بات تو نہیں کی لیکن اتنا ضرور کہا کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے آپ کو نرگس کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی فلم انڈسٹری اور سٹیج انڈسٹری کو زوال اور یہ فہاشی کا کلچر انہیں کی وجہ سے آیا ہے یا اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے یہ ایک برادرانہ ریکویسٹ ہے